آج کی دن میں اخبار میں ایک جو خبر جس کی طرف سب کا دھیان جا رہا ہے وہ ہے ویکنسی سے ریلیٹیڈ ہے کس سبجیکٹ کے اندر کس کس زلے سے کتنی ویکنسی آ رہی ہے اگر آپ الگ الگ زلوں کا اگر آپ اخبار چک کریں گے تو پوسیبل ہے کہ آپ کو چیز کو سینٹ کرنے کا کام تھا وہ پورا کر لیا ہے ڈسٹکس کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے اکیس تاریخ کو بی پی ایسی اور سکھا ایبھا کی بیٹھک بھی ہو چکی ہے اس معاملے کو لے کر کے پانچ اسٹیپ بیچ کا حصہ ہے جو بیچ کا کولم ہے اس کو پڑھئے وہاں پر لکھا ہوا ہے خالی پدوں کے کمپلائی کمپائیلیشن کے بعد پانچ اور اسٹیپ باقی ہے پانچ اسٹیپ کون کون سا ہے رکت پدوں کی پرشاسی پدورگ سمیتی سے سکریٹی لی جائے گی پھر سکچاؤں کے رکت پدوں کی منظوری کے لیے پرستاؤ کیابینٹ میں جائے گا کیابینٹ کے بعد زلہ اس طرح پر آر ایکشن کا روستر کلیر ہوگا روستر کلیرنس کے بعد بی پی ایسی جائے گا جو ویکنسی نکالے گا وستونسٹ پر اکچھا ہوگی جس کے آدار پر سکچاؤں کا چین ہوگا یہ سارے سٹیپ ابھی باقی ہیں بھلے ویکنسی جو ہیں زلوں سے زلوں نے بھیج دی ہیں لیکن یہ پانچ اسٹیپ ابھی باقی ہیں اور جہاں تک ایمیلے کی بات ہے تو آپ لوگ اس بار میں آرلیڈی اویر ہیں کہ کمیونسٹ پارٹی کے ایمیلے نے سی ایم سے ملاقات کی انہوں نے اپنی کنسرن کو رکھا سی ایم ہٹنے کو تیار نہیں ہے ابھی مین مدہ یہ ہے کہ پورا جو اپی سنٹر ہے پاور کا بیہار میں وہ ایک ہی ویکتی ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے اور وہ اگزام لینے پر اڑے ہوئے ہیں یہ بات پہلے بہت پہلے سی بات ہو رہی ہے کہ جب تک وہ نہیں چاہیں گے جب تک سی ایم نہیں چاہیں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا ہے اور سی ایم کسی بھی حال میں اگزام لینے کروا ہی دینا چاہتے ہیں تو خیر اگزام لینے اگر گورنمنٹ چاہے گی گورنمنٹ کا سٹرانگ ویل پاور ہوگا کسی حال میں کروانا ہی کروانا ہے تو گورنمنٹ کروا کے ہی رہے گی تو یہ سارے سٹیپ ابھی باقی ہیں اس کے علاوہ اگر دوسری خبر کا رخ کریں تو آپ کے سکرین پر ابھی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں شروعات میں بات کر رہا تھا اور یہاں پر کئی سبجیکٹس کا ڈیٹا دے رکھا ہے اور یہ مزفر پورزیلے کا ہے جو آپ کے سکرین پر ابھی دیکھ رہا ہے اور دینک بھاسکر اکبار کا کٹنگ ہے یہاں پر دیکھئے ہیڈنگ اس کا پڑھئے اور جیسا میں نے وہ کہا کہ پریشان جو کین ڈیٹ ہے وہ ہے کمپیوٹر سائنس والا کمپیوٹر سائنس کے کین ڈیٹ کیوں پریشان ہے وہ آپ کے سکرین پر ابھی بوٹم پر دیکھئی بیالیس اس کے پد جو ہے وہ سکرین تھے اس میں سے تینات ہو چکے ہیں بیالیس میں سے تیتیس اور نو رکھ پد خالی ہیں یہ جو رکھ پد خالی ہیں نو مزفر پور جیسے بڑے زیلے کا آج کے ٹائم پہ مزفر پور پہلے تیسرے نمبر کا شہر ہوا کرتا تھا اب یہ لیٹسٹ سروے کے انساب سے اس نے گیا کو پیچھے چھوڑ گیا ابھی دوسرے نمبر کا شہر ہو چکا ہے مزفر پور اور پورے زیلے کی پاپولیشن کو بھی اگر دیکھیں گے تو یہ بڑا زیلہ میں سے ٹاپ فائیو کے اندر ہے پاپولیشن کی حساب سے ڈسٹرک وائز پاپولیشن جہاں جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی جہاں جتنا زیادہ اربانائزیشن ہوگا وہاں پر اتنے زیادہ سکول ہوں گے وہاں پر ٹیچرز کی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہوگی اب مزفر پور جیسے بڑے زیلے کی اندر جو بڑا زیلہ بھی ہے بڑا شہر بھی ہے وہاں پر اگر نوہ ویکنسی آ رہی ہے تو کینڈیٹس کا پریشان ہونا بڑا لازمی ہے لیکن اس میں میں ایک بات جوڑ دوں گی 7360 سیٹ کمپیوٹر سائنس کا اپروف کیا گیا تھا اس میں یہ نو نہیں ہے وہ الگ ہے یہ تو جو بچی ہوئی سیٹ ہے جہاں بھری نہیں جا سکی اس کا لسٹ ہے کہیں نو کہیں ایک کہیں دو کہیں کہیں دس کئی بارہ اس طرح سے آئے گا پوری بیہار بھر سے جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوتا تھا کہ تین سو چار سو بیک لاؤگ سیٹ آئے گی یہ وہی ہے ابھی جو 1673 جو نوٹیفیکیشن والی سیٹ تھی اس کے علاوہ ایک ہزار سیٹ ان لوگوں نے باد میں کریئٹ کیا تھا اس کے علاوہ 7360 ان لوگوں نے بھر باد میں کیبینٹ سے پروف کیا ہے تو پتہ نہیں ان سیٹ کو کتنا انکلوڈ کریں گے یہ لوگ اور کتنا نہیں کریں گے یہ اب سارا کا سارا کر دیں گے یہ تو مجھے نہیں پتا یہ اصل میں کسی کو بھی نہیں پتا ہے پر اس ویگنسی کو جو نو سیٹ آپ کو دیکھ رہی ہے کمپیوٹر سائنس کا سب سے نیچے دیکھیں دہینی طرف کو یہ بیک لاؤگ والی سیٹ ہے اس کو آپ اس سے مت جوڑی ہے کہ 1673 میں سے یا 7360 میں سے اس میں سے مت جوڑی ہے اس کے لئے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باقی الگ الگ سبجیکٹس کا بھی ڈیٹا یہاں پر دے رکھا ہے ابھی تھوڑی ٹائم کی خلط ہے آگے میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کا بھی ویڈیو بنایا جائے اسی طرح کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے تو آگے آنے والے ٹائم پر میں کوشش کروں گا کہ اس بارے میں جو بھی یہاں پر دیکھ رہی ہے اس کو لے کر کے اور اچھی طرح سے الیبوریٹ کرتے ہوئے ویڈیو بنایا جائے اس کے علاوہ جیسے ہی سلیبس کی کلیاریٹی ہو جاتی ہے کوشش کروں گا میں کہ تیاری دھنگ سے شروع کروائی جائے کیونکہ ابھی سلیبس کی کلیاریٹی ہے نہیں ابھی آپ کتاب خریدیں گے تو آپ کا پیسہ ویسٹ ہوگا ابھی آپ پڑھیں گے کہیں تو آپ کا ایفرٹ ویسٹ ہوگا آپ کی محنت برباد ہوگی کئی سارے کوچنگ والے تو ریجسٹیشن کروا رہے ہیں کئی دس ہزار کئی پندرہ ہزار پٹنا میں شرے ہاں بھی کام چل رہا ہے کہ دس ہزار دیجے ریجسٹیشن کروا یہ بی پی سی میں ٹیچر بنیے گارنٹی کے ساتھ لے جائیے اور اس طرح کے چیزیں پٹنا میں کھلے ہاں بھی چل رہی ہیں دس ہزار پندرہ ہزار میں ریجسٹیشن ہو رہا ہے بہت سارے کوچنگ میں لیکن ابھی سلیبس کی کلیاریٹی نہیں ہے تو کوئی پکتہ طور پر کیسے تیاری کروا سکتا ہے تو سلیبس کی کلیاریٹی ہو جانے دیجئے اس کے بعد جو کام ہے تیاری کا اس کو شروع کروایا جائے گا تو ابھی کے لئے آج کے لئے یہی ساری چیزیں ہیں آگے کوئی بھی اپڈیٹ آیا ساتھ میں فیز کی سکچک بہالی ہے سمبندیت تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی جلدی آپ تک پہنچایا جائے Thank you شکریہ